موسیقی بلیک فنگس ساتھیوں اس کا تقنیقی نام بگیانک نام میکار میکوسس ہے میکار میکوسس میکار اور جو پس گروپ کے جو فنگس ہوتے ہیں ان کے وجہ سے ہونے والے فنگل انفکشن کو میکار میکوسس کہتے ہیں یہ گمبھیر بیماری ہے پرنتو بہت کم پائی جانوالی بیماری ہے اس کا بلیک فنگس نام غلط ہے واسطہ میں بلیک فنگس وہی فنگس ہیں جو اپنے اندر میلینین نام کا پگمنٹ بناتے ہیں جس سے کہتے ہیں کہ وہ بلیک دکھتے ہیں یہ اس کا نام ساتھ اس لئے پڑ گیا ہوگا بلیک فنگس اس کا بھی نام کہ یہ کھون کی نلیوں کو میں پرویش کر کے کھون کی نلیوں کو بلاک کر دیتا ہے جس سے اس سے جو پروہابی تنگ ہو ہوتے ہیں وہ نیکروز ہو کر کے اور جو کم ہو جاتی ہے پوشنہ کم ہو جاتا ہے تو مرنے لگتے ہیں مر کر کے وہ بلیک دیکھنے لگتے ہیں کالے دیکھنے لگتے ہیں اس لئے اس کو بلیک فنگس کہا جانے لگا ہے تو واسطہ کے نام اس کا نہیں ہے یہ پہلے سے ہی ہمارے باتارونوں میں پائی جانے والا ایک فنگس ہے جو کہتے ہیں کہ مٹی میں ہوا میں اور نمی والے استھانوں میں جس سے رکڑی ہوئی اور سب دیکھنے پر اس کا پائی جاتا ہے سیلن والے گھروں میں سب میں پائی جاتا ہے اور اس میں سامانی امیونٹی والے چاہے بچے ہوں اور چاہے بزرگوں بڑے ہوں وہ سب اس پہ کوئی بھی اثر نہیں ڈال باتا ہے چونکہ یہ ناکس پرویس کرتا ہے اور سائنس میں جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ آنکھوں سے ہوتا ہوا برین تک میں جا سکتا ہے اور آپ کو مرتب کا کارنہ بن سکتا ہے اس لئے اس کا دوسرا نام رائنو سائنو آربیٹل سیربرل میوکارمیکوسس بھی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو اس کوویڈ مہماری میں کیا ہوا کہ جو کوویڈ مہماری میں کوویڈ کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں خاصر کے مارٹرے ٹو سیویر پیشنٹ ان کے اندر سائٹوکائن سٹارم ہوتا ہے جو ان کو خطراب میں لے جاتا ہے سائٹوکائن سٹارم میں وہ سائٹیکونز زیادہ بنتے ہیں جو باسو پروٹیکٹیو ہوتے ہیں لیکن ایک ایمیون ڈس ریگلویشن کی بیجے سے جیادہ بننے کی بیجے سے ان کے اندر یہ ایک سے زیادہ بن رہتے ہیں جو خود سریکلی ہانکارک ہوتے ہیں اور اس سائٹوکائن سٹارم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے ہم کو اسٹروائیڈ اور ایمیونو مادریٹرز چلانے پڑتے ہیں اور جب ہم اس کو چلاتے ہیں تو ایمیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے ایک پہلا فیکٹر یہ ہو گیا دوسرا پہلے سے اگر ہماری ایمیونٹی کم ہے جیسے ڈائیبیٹیز انکنٹرول ڈائیبیٹیز کانسر کے پیشنٹ گھوڑ دے کے پیشنٹ یا ایمونو سپرسیپ جیسے میتھو ٹرکسیٹ اتعادی لیتے ہوئے پیشنٹ اگر اس طرح کے پیشنٹ جو میں پہلے سے ایمیونٹی کم ہے جس میں کہتے ہیں کہ کوویڈ ہو گیا اور سیرم فیرٹین آئیل سیکسی سب بڑھے ہوئے ہیں تو ان میں جو ہے یہ ہونے کی سمحانہ بڑھ جاتی ہے خاص طرح کے بھرتی مریجوں میں جن میں آکسیئن چل رہی ہو ہمڈی فائر کے ساتھ بائی پیپ مسینے لگی ہوئی ہو لمبے سمی تک آئیسیوں پڑے ہو ان سب میں یہ انفیکشن ہونے کی سمحانہ بڑھ جاتی ہے چونکہ ڈائیبیٹک کپٹل ہے ہمارا ہندوستان پہلے سے ہی ہم کہتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈائیبیٹک سے علاج کر رہے ہوتے ہیں لیکن کنٹرول نہیں جانتے ہیں کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو وہ سب اس میں جو ہے یا پری ڈائیبیٹک ہوتے ہیں یہ سب اس میں جو ہے سمحانہ ان میں ہوتی ہے کہ کوئی میکارمہ کیسے سو جائے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سامانی ایمیٹی والی لوگوں کو مائلڈ کوویڈ والوں کو کہتے ہی ضرورت نہیں ہے اس کے جو سامانے لچھن ہیں وہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس طرح کے مریج ہیں اور ہم کو جو ہے ہماری ناک سوکھی لگ رہی ہے یا بند لگ رہی ہے پپڑی پڑھ رہی ہے ناک کے اوپر لالی پن آ رہا ہے سوجن آ رہی ہے اور کالا یا بلڈی ڈششار جا رہا ہے ناک سے چہرے آنک سر میں درد ہو رہا ہے وہاں پر سوجن ہے درد ہے اور لالی پھیل رہی ہے چہرے پہ سنپن آ رہا ہے یا کہتے ہیں کہ داتوں میں درد ہے ڈھیلاپن ہو رہا ہے اور ہلے لگے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں ہم کو موقع مقصد سروطوں نہیں ہو رہی ہے ایسے لوگوں میں آنکھ میں دھندلاپن آنکھوں سے دو دکھنا سینے میں درد ہونا خانسی آنا سانس پھولنا اور انیانی لچھن جیسے جی مچلانا وہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہونا اتیادی لچھن بھی ہو سکتے ہیں اور جتنی جدیتائے بڑھتی جائیں گے اور لچھن آتے چلے جائیں گے اگر ہم اس کو سوچے کہ ہم بچ کیسے سکتے ہیں تو بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی ہائزین کو جو ناک اور مو کی ہے اور گلے کی ہے انسوں کو جو ہے مینٹین رکھیں اور اپنی بلڈ سگر کو اسٹرکلی کنٹرول رکھیں مٹی آدھی کے سمپرک میں جانا ہے تو بھی کہتے ہیں کہ ہم ماسک پہنکے جائیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے کو سوچے کر سکتے ہیں جو بھرتی مریج ہیں اسپتال ہے وہ ان کے ہیمیڈی فائر کو روز سابون پانی سے دھوڑنا چاہیے اس میں جو ہے اسٹرائل پانی بھرنا چاہیے جو ماسک ہیں ٹیوبز ہیں بائی پیپس کی اور منٹلیٹر کی ان کو جو ہے کسی مریج میں دوبارہ نہیں اسکرنا چاہیے اور اگر ایک ہی مریج لمبے سبتہ بھرتی ہے اس میں بھی ایک ریسے دندرال پہ بدل دینا چاہیے اور جب بھرتی مریج ہوتا ہے تو اس میں جو ہے خاصر کے ہائی رسک پیشنٹ میں جس میں جو ہے ہر تیسرے دن انٹی ایگزامنشن کرا دینا چاہیے ان کا نیزل ہائی رسک پیشنٹ میں نیزل سلین سے ایرگیشن کرا دی سکتا ہے تو ان سب تیجوں سے ہم لوگ جو ہے ان کو بچا سکتے ہیں اسٹرائیڈ کا جو اپیوگ ہے وہ اچھت سمیہ پہ ہو اچھت ڈوز میں ہو اچھت گتے کی دوریشن کے لیے ہو پیریڈ کے لیے ہو اگر ہم اتنا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹریک بلٹ سوگر کنٹرول کے ساتھ تو ہم کو مکرمکسس ہونے کی سمبھونے نورتب ہو جاتی ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بتانا چاہیں نام کی دوائیاں ہیں اور یہ ڈاکٹر کے حصے میں ہیں ساتھ میں جو ہے کہتے ہیں کہ اگر پرحابیت حصہ ہے بلیک پڑھ رہا ہے تو اس کو ان کو ترنت آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے تاکہ دوائی کا پرویش بڑھیا ہو اور کرتے ہیں کہ ڈیٹ ٹیشن سے اور سپریٹ نہ ہو اس کا ایک کارنڈ انڈشریل آکسیجن کا ہونا بھی کہا جا رہا ہے سمحونا نیونتم ہے ریس ہج بتائے گی کہ انڈشریل آکسیجن جو سیکنڈ ویب میں آئی وہ زیمدار ہے یا سیکنڈ ویب میں جو کیس بڑھتے ہو دکھ رہے ہیں نمبر آپ کیسز ٹوٹل جاتا ہے تو اس میں جتنے پرسنٹ میں یہ سی بیٹی آنی ہے وہ آگئی ہے انڈشریل آکسیجن میں پنچانی پرسنٹ پیور آکسیجن ہوتی ہے جبکہ میڈکل آکسیجن میں نیانی پرسنٹ آکسیجن ہوتی ہے اور یہ جو اس میں بچی ہوئی گیسز ہوتی ہیں وہی ہیں جو خواہ میں سماری روپ سے با جاتی ہیں تو بہت نیونتم سمحونا ہے انڈشریل آکسیجن جس کو آروپ لگ رہا ہے وہ ہونے سمحونا ہے تتھا بھی ابھی ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں اس سے ہم اپنے کو سرچتر سکیں دھنیواد